السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام دوستوں کا ہمارے چینل میں استقبال ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں پچھلے کافی دنوں سے آپ کی مدد اور سوا ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں ہم بہت سی داؤں کی جانکاری لے کر پیش کر چکے ہیں دعا کریں اسی طرح آپ کی خدمت میں ہم آگے بھی نئی داؤں کی جانکاری لے کر پیش کرتے رہیں دوستو آپ کے لئے ہم بتاتے چلیں آپ کے لئے ویڈیو بہت ہی اہم ہوگی بہت خاص ہوگی اور خاص طور سے میرے نوجوان دوستوں کے لئے نوجوان ساتھیوں کے لئے تو اس لئے آپ سے درخواست ہیں کہ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں دوستو پہلے میں آپ کے لئے اپنے بارے میں بتا دوں میں نے الحمدللہ سمالحمدللہ آئرویدک یونانی اور پیرامیڈیکل میں کئی کورسز کی ہوئے ہیں ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں میں نے سیکس تیرپیسٹ کورس کیا ہوا ہے اور میں نے بی ای ایم ایس ڈاکٹری کورس بھی کیا ہوا ہے اس لئے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں گھر بیٹے دعا مانگا سکتے ہیں جانکاری لے سکتے ہیں کسی دعا کے بارے میں بھی مجھ سے جانکاری لے سکتے ہیں اور کوئی بھی سلاہ مشورہ آپ کو لینا ہو آپ کھل کر مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں آج کی دعا کے بارے میں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے جی ہاں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دماغ کی کمزوری کے بارے میں دماغ کا کمزور رہنا نیند کا نہ آنا یا داست کی کمزوری کا رہنا دماغ کے اندر کمزوری کس طرح آتی ہے اس کے قارن کیا کیا ہے جی ہاں دوستو تو آپ سے درخواست ہیں کہ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو دوستو میں آپ کے لئے بتاتا چلوں اس کے کچھ قارن ہے کچھ بیماریوں کی وجہ سے دماغ کے حصوں میں کھونسہ ہی طریقہ سے دور نہیں کر پاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے اور بعض جنسی امراض اور نقص تغزیہ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اکثر جسمانی اور آسابی بیماریوں کی وجہ سے بھی دماغ پر اثر پڑ جاتا ہے دماغ کے مراقز اور ان سے متعلق آساب جن کا نیند سے تعلق ہے ان میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہیں اور خوشکی پیدا ہو جانے کی وجہ سے بے خوابی یعنی نیند کی کمی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اس کی دوسری وجہات بھی ہیں یعنی کہ کچھ چیزوں کا استعمال کرنا کھانا پینا یا اسی طریقے سے ٹینشن لینا جیسے بعض مرتبہ چائے کی زیادتی کافی تمباکو اور نشاور چیزوں کا استعمال کرنا یا اپنی مردانہ شکتی کو بڑھانے کے لئے دواؤں کا استعمال کرنا یا پھر ذہنی تناؤں کا رکھنا تفکرات کا رکھنا زیادہ ٹینشن میں رہنا اس سے ہم کیسے بس سکیں اور اگر دماغ کمزور ہے تو اس کو پاور پھل کیسے بنا سکیں تو اسی کے لئے آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں سبزر بیسٹ برین کیپسول جی ہاں دوستو یہ سبزر بیسٹ برین کیپسول پراکرتی جڑی بوٹیوں کا ایک انوٹھا مشرم ہے یعنی ان سے بنا ہوا ہے یہ سبزر بیسٹ برین کیپسول پراکرتی مستکس بوشٹر پورک ہیں جنہیں بنا گیا ہے جس کے اندر بہت سی جڑی بوٹیاں ہیں اور اس کے اندر بادام کاجو اس طرح کے مغزیات کو بھی شامل کیا گیا ہیں جو کہ دماغ کو تیز کرنے میں یا داست کو بڑھانے میں بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں دوستو آپ کے لئے بتاتے چلیں یہ سبزر بیسٹ برین کیپسول دماغ اور مادہ کو طاقت دیتا ہے قبض کی شکایت کو دور کرتا ہے گرمی سے پیدا ہونے والی سورت اور رقت کی شکایت میں بھی بہت زیادہ لابکاری اور فائدہ مند ہے یہ دماغ کی گرمی کو دور کرتا ہے اور گرمی سے پیدا ہونے والے سر کے درد میں بھی فائدہ مند ہے یہ نیند کے لانے میں بھی مدد کرتا ہے آپ کے لئے بتاتے چلیں یہ قبض کشاہ بھی ہیں یعنی کہ اگر قبض کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے تو اس کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے سردرد اور اسی طرح شقیقہ کے لئے بہت فائدہ مند اور لابکاری ہے دماغی کمزوری سردرد اور یاد داشت کو درست کرنے میں بہت لابکاری اور فائدہ مند ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کے لئے ہم بتاتے چلیں یہ سبزر بیسٹ برین کیپسول بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے لئے بھی برابر کام کرتا ہے اس کو بڑے چھوٹے بچے اسی طرح بزرگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خاص طور سے پڑھا لکھا طبقہ بھی اس کو استعمال کرے تو ان کے لئے بہت فائدہ مند اور لابکاری ہوگا جیسا کہ ٹیچر، چھاتر، اسی طرح وکیل اور کھلاڑی وغیرہ یعنی دماغی کام کرنے والوں کے لئے اور بدن کے اندر فرتی لانے کے لئے یہ بہت فائدہ مند اور لابکاری ہیں آپ کے لئے ہم بتاتے چلیں یہ سبزر بیسٹ برین کیپسول آپ کے دماغ کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے دل کو بھی مضبوط کرے گا اور آپ کی نظروں کو بھی تیز کرنے میں آپ کی مدد کرے گا یہ دل اور دماغ کو طاقت دے کر گھبراہٹ اور پریشانی کو دور کرتا ہے آنکھوں کو طاقت دیتا ہے ذہن اور حافظہ کو تیز کرتا ہے دماغی کام کرنے والے حضرات کے لئے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے روزانہ کے استعمال سے ان کی دماغی کمزوری دور ہوتی ہے ورک کو بھی شامل کیا گیا ہے جو دل اور دماغ کو فرط بخشتا ہے دل کی کمزوری کو دور کرتا ہے جن لوگوں کو دل بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں بات کرنے میں ان کو حمد نہیں ہو پاتی ہیں یا چڑ چڑاپن رہتی ہیں اس طرح کی شکایت رہتی ہیں تو ایسے دوستوں کے لئے بہت زیادہ لابکاری اور فائدہ مند ہے کمپنی نے تو اس کے بہت سے دعوے کی ہیں مگر ہم نے آپ کے سامنے یہ تھوڑے جو دماغ اور دل کے تعلق سے آپ کے سامنے ہم نے اس کے فائدے بیان کیے ہیں یہی بہت کافی ہیں اگر ہم اس کے فائدے سمجھنا چاہیں تو باقی کمپنی نے تو اس کے بہت سے فائدے بیان کیے ہیں آپ جا سکتے ہیں اور گوگل وغیرہ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی تو آپ کو صبح اور شام یہ دودھ کے ساتھ میں ایک سے دو کیپسل استعمال کرنے بچوں کے لئے کیپسل اور بڑوں کے لئے دو دو کیپسل استعمال کرانا ہے اگر آپ کو دودھ نہیں مل پاتا ہے اگر آپ دودھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو کسی جوس وغیرہ کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے لئے یہی بتایا اور آپ سے درخواست ہیں کہ اگر آپ کو اور زیادہ پریشانی ہے آپ کا دماغ زیادہ کمزور ہے یا آپ کے دماغ کے اندر زیادہ خشکی ہے یا مرگی پڑھتی ہے دورے آتے ہیں اس طرح کی شکایت رہتی ہیں تو آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کے آخر میں نظر آنے والی ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھیں اور ان سے ایک بار فائدہ اٹھانے کی آپ ضرور کوشش کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو زیادہ جان کری چاہیے آپ ہم سے اور سپورٹ چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل پر جائیں گے تو آپ کو ہمارا وارڈس اپ نمبر ملے گا آپ وارڈس اپ نمبر کے جریعے سے پورے طریقے سے ہم سے جانکاری لے سکتے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہم سے جہاں چاہیں ہندوستان کے کونے میں دعا مانگانے میں بھی مدد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ راجستان سے اگر دعا مانگاتے ہیں تو آپ کے ہم پوری مدد کریں گے انشاءاللہ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ بھی مجھے آپ کمنٹ کر کر بتائیں ضرور سے کہ اگر آپ نے پہلے بھی دعا استعمال کی ہیں تو آپ کو کیسا رجلٹ ملا ہے نہیں تو آپ ضرور میرے کہنے سے دعا استعمال کریں یہ کوئی بھی دوست میرا استعمال کر سکتا ہے شادی شدہ ہو یا گیر شادی شدہ ہو اور کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو آپ ایک بار سمپرک ضرور کریں تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی میں آپ سے ویڈا چاہوں گا اس سے پہلے پھر میں آپ کی خدمت میں شیئر کر دوں میں نے الحمدللہ آئیویدک یونانی اور پیرامیڈیکل میں کئی کورس کیے ہوئے ہیں اور میں نے سیکس تیرپیس کورس بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ میں بی ایم ایس میں نے کیا ہوا الحمدللہ کوئی بھی پریشانی آپ کو ہو تو آپ ایک بار ضرور سمپرک کریں کوئی دعو مغانی ہو آپ ہم سے بتا سکتے ہیں سمپرک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ انڈیا کے کسی بھی کونے سے ہوں گے تو آپ کی ہم ضرور مدد کریں گے دوستو اب اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ